حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید کی بیٹی کی شادی ہوئی اس مرید نے اپنی بیٹی کو کہا کہ خواجہ صاحب سے ملقات کرانا لڑکی تھوڑی کم عقل تھی اس لیے ساتھ تاقید کی کہ خواجہ صاحب جو سوال کرے بس اسی کا جواب دینا اور کوئی فضول بات نہ کرنا لڑکی خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچی اور سلام عرض کیا آپ رحمت اللہ علیہ نے سلام کا جواب دیا لڑکی نے پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے خواجہ صاحب نے فرمایا میں ٹھیک ہوں پیر خواجہ صاحب نے پوچھا بیٹی تمہارے باپ کا کیا حال ہے لڑکی بولی حضور وہ ٹھیک ہیں لڑکی چونکے کم عقل تھی اس لیے بولی آپ رحمت اللہ علیہ کے والد کا کیا حال ہے خواجہ صاحب نے فرمایا الحمدللہ ہمارے والد صاحب بھی ٹھیک ہیں تھوڑی دیر گزری خواجہ صاحب نے پوچھا تمہاری شادی خیریت سے ہو گئی ہے لڑکی بولی جی صاحب میری شادی خیریت سے ہو گئی ہے اور آپ کی بھی شادی خیریت سے ہو گئی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا جی ہاں ہماری شادی بھی خیریت سے ہو گئی تھوڑی دیر گزری تو خواجہ صاحب نے پوچھا کہ تمہارے دلہے کا کیا حال ہے لڑکی بولی جی صائن میرا دلہہ ٹھیک ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے دلہے کا کیا حال ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی الحمدللہ ہمارے دلہہ بھی ٹھیک ہیں پھر تھوڑی دیر بعد حضرت خواجہ صاحب نے لڑکی سے فرمایا کہ کبھی اپنا دلہہ دکھاؤ لڑکی بولی جی صائن میں اگلی بار آئی تو اس کو آپ رحمت اللہ علیہ کے بارگاہ میں لاؤں گی آپ سے ملاقات کروا دوں گی لڑکی ہے تو کم حقل تھی لیکن بہت قسمت والی تھی بولی خواجہ صاحب کبھی آپ بھی اپنا دلہہ دکھائیں جب لڑکی نے یہ بات کہی تو خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ وجد میں آگے اور فرمایا تم نے میرا دلہہ دیکھنا ہے وہ لڑکی بولی جی صائن آپ نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو کوٹ مطن سے مدینہ منورہ تک کے پردے ہٹ گئے اور فرمایا دیکھ اور بتا میرا دلہہ کتنا سونا ہے میں وکھاں میرا یار نہ وکھے میں نہ وکھاں تیو وکھے اے دے بخت میں کتھوں لے آما کہ میرے وکھن دے وچھ وکھے ماہی تیرے اندر وستہ تینوں اہمی پینڈ پھو لےکھے یار فریدہ ہوئے موسیقا 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 موسیقی